مسلمان جو ہے وہ ایسے شہوت پرستے ہیں اور اتنا اس کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا میں خود عورتوں کی حالت آپ نے کیا بنا کر کے رکھی بھی یعنی ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ ہے نا جو جنت کا مزاک اڑاتا ہے اور ہوروں کا مزاک اڑائے گا جنت کے کھانے پینے کا مزاک اڑائے گا پھر دنیا میں انہوں نے خود کیا کر کے رکھا ہے آپ جنت کی ہوروں کے معاملے میں شرمیندہ ہو جاتے ہیں بہت سارے مسلمان خود شرمیندہ ہوتے ہیں اور انہوں نے جو فیشن شوز ہوتے ہیں اس میں تو بہتر لڑکی کو کھلا کیا ہوتا ہے ننگا اس میں آپ کو شرم نہیں آتی وہ شرمیندگی کی بات نہیں ہورے تو باقیدہ بیویاں ہوں گی نا اللہ کے میں فرمائے وزوجناہم بیہوری نین ہم ان کی شادی ہوروں سے کرائیں گے تو یہ تو ایک شادی شدہ رشتہ ہوگا پاکیزہ رشتہ ہوگا جن کے جو پاکیزہ عورتیں ہوں گی مخصورات ان فیل خیام اپنے گھروں میں بند رہنے والی اس پر آپ کو شرم آتی اس پر ہم آر ڈیلاتے ہیں اور جو فیشن شوز میں آپ بکنی پہنا کر کے اور ادھورے کپڑے پہنا کر کے چٹائی پہنا کر کے وائر پہنا کر کے رسیاں پہنا کر کے عورتوں کو ٹہلا رہیں اور یہ جو برد یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی خسی کیے ہوئے تو ہوتے نہیں ہیں یہ کس نظر سے ان عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بہتر ہوریں آپ کو آر والی بات لگتی ہے اور یہ فیشن شوز میں جو عورتیں چل رہی ہوتی ہیں ننگی اس میں آپ کو شرم نہیں آتی ہے پھر آپ کی شرم وہ کہاں چلی جاتی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جنت کا تذکرہ آتا ہے تو ایک طبقہ جو ہے نا وہ مزاک اڑانا شروع کر دیتا ہے اور جنت میں جو چیز حلال ہوگی وہ حرام یہاں پہ آپ کتنے بھی فرام کر دے تو ان کو برانی لگتا ہے جنت کے باغات کا تذکرہ ہو تو لوگ مزاک اڑھانا شروع کر دیتے ہیں جنت کے نہروں کا تذکرہ ہو تو لوگ مزاک اڑھانا شروع کر دیتے ہیں جنت کی عورتوں کا تذکرہ ہو تو لوگ مزاک اڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ نے اپنے ملکوں میں خود عورتوں کا کیا حل کیا ہوئے ٹی وی پہ عورتوں کا کیا حل کیا ہوئے پوری پورنگرافک انڈسٹری تو آپ ہی چلا رہے ہیں یہ پوری پورنگرافک انڈسٹری کون چلا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ویڈیوز بنا بنا کر کے اور پورا جو ہے ویب پورا ڈارک ویب بھرا ہوا ہے اس سے یہ آپ ہی لوگ تو ہیں تو جنت میں اگر مسلمان ہوروں کا ذکر کر لے گئے اس کی بیویاں ہوں گی باقاعدہ تو آپ کو ایب لگتا ہے اور یہ جو پورنو گراسنگ انڈیسٹی چل رہی ہے اس میں یہ عورت کی تقریم ہے یہ عورت کا عزاز ہے یہ جو بیچ پر عورتوں کو ننگیں لٹا کر کے رکھا ہے ان کی فوٹو بنا رہے ہیں یہ عورتوں کا عزاز ہے جو میکزینز میں ان کو چھاپ چھاپ کر کے مردوں کے سامنے ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے گھوکوں کے سامنے کوئی کھانا پیش کیا جائے تو یہ عورتوں کی تقریم ہے یہ عورتوں کا عزاز ہے کہ نظریے لوگوں کے بدل جاتے ہیں اپنی دنیا دیکھیں یعنی جو لوگ جنت کا مزاک اڑا رہتے ہیں دنیا میں انہی ساری لذتوں سے ان کے حساب سے دنیا ہی جنت ہے نا تو دنیا میں انہی سب چیزوں سے انہوں نے اپنی زندگی کو جنت بنایا ہوا ہے وہ عورتوں کا مزاک اڑاتے ہیں دنیا میں عورتوں سے اپنی ز زندگی کو جنت بنایا ہوا ہے ہاں وہ جب جنت کا تذکر آتا ہے تو خوبصورت باغات اور نہروں کا وہ مزاق اڑاتے لیکن آپ سوچیں کہ انسانی زندگی میں جب انسان کسی عیش والی زندگی کا تصور کرتا ہے تو یہ ساری نیچرل چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہیں تو بہرحال جنت کی ہوریں الحمدللہ انشاءاللہ ہم کو ملیں گی ہم اس امید پر اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہوریں عطا فرمائیں خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ایک نکاح کیا ان کا تو اور سارا جو ہے خواہشات اور عرضوں میں اتقیب ہی کہ دنیا میں توفیق نہیں ملتی ہے تو آخرت میں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہوریں عطا ہی فرمائے گا کوئی اس میں عیب کی بات نہیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ مسلمان بھی شرمانی لگتا ہے یہ آخری بات میں بولوں گا ہم کو کیوں شرمانی کی ضرورت ہے وہ آخرت بھی ایمان نہیں رکھتے وہ انکار کریں اس کا ہم کو کیوں شرمانی کی ضرورت ہے بھائی یہ کوئی حرام چیز تھوڑی ہے کوئی ناجائش چیز تھوڑی ہے ہوروں کے ساتھ کوئی زنا تھوڑی ہوگا کوئی ناجائش تعلق کا تھوڑی قائم کیے جائیں گے اللہ تعالی باقاعدہ نکاح کرائے گا وَزَوْوَجْنَاہُمْ بِحُورِنِنْ ہم کو جوڑ ان کے جوڑے بنا جائیں گے ان کا علماء نکاح کی زوجناہوں سے ایک مراد یہ بھی کہ ان کا باقاعدہ اللہ تعالی نکاح کرائے گا ہورے ان سے تو ہم کوئی شرمانی کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور حدیث میں جو ہور ملنے کا ذکر ہے وہ کس کے لیے ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہے جو نیکی کریں گے ایمان کے ساتھ عمل کریں گے اچھے کام کریں گے جنت جائیں گے ایسے لوگوں کو ہور ملنے کی بات ہے کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں بڑپن نہیں چاہتے نہ زمین میں فساد چاہتے آتنگوات کیا ہے فساد جو فساد آتنگوات چاہتے جنت ہی نہیں جو ایک نون مسلم کو قتل کرتا ہے جو مسلم کنٹری میں رہتا ہے یعنی کہ یہ دو کے اندر نون مسلم کی بات ہو رہی ہے میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو کیا دیا ہوا ہے لم یراح رائی حتل جنت اسے جنت کے خوشبو بھی نہیں ملے گی اور جنت کی خوشبی تو اس اس فاصلے سے ملتی ہے تو یہاں پر وہ بلون کی میں سے ہوا نکل جاتی ہے کونسا بلون جو پروپیگینڈا چل ملے گی آتنگوات کو سیونٹی ٹو ملے گی آتنگوات کو جنت ہی نہیں ملے گی جنت کی خوشبو ہی نہیں ملے گی جنت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں جو زمین میں فساد فیلاتے ہیں فساد فیلانے والوں کے لیے آتنگواتوں کی دوائیوں کے لیے نہیں ہے جنت کا گھر کس کے لیے نہیں لوگوں کے لیے